اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہی دیکھتے کہ یہ سنی مین سٹریم سے بات آ رہی ہے یہ اہل تشیعوں کے ہاں سے بات آ رہی ہے رافزیوں کے ہاں سے بات آ رہی ہے کون بیان کر رہا ہے اور پھر وہ باتیں سن کر اس کی تشریر بھی کرتے ہیں پھیلاتے بھی ہیں کیونکہ وہ بس امام مہدی سن لیتے ہیں تو بغیر تحقیق کے ان باتوں کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں آج کے درس کا این مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو اس بات کو سمجھاؤں کہ امام مہدی کا ذکر جو سنی حضرات کے ہاں ہے اور امام مہدی کا ذکر جو ملت جعفریہ والوں کے باس ہے اس کے اندر بڑا فرق ہے کوئی بارہ تیرہ فرق میں آج آپ کو بتاؤں گا اور وہ بہت بڑے فرق ہے تو اس کا مقصد آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں سے کیا لینا ہے کتنی پھیلانی ہے کیا پھیلانا ہے کسے رد کرنا ہے کیا قبول کرنا ہے دیکھیں تھی امام مہدی جن کا تصور اہل سنت والجماعت کے ہاں ہے وہ وہی امام مہدی کے پرسنیلٹی ہے جو ملت جعفریہ بھی اس کی منتظر ہے کیونکہ دیکھیں نا قیامت کے قرد میں ہم تین پرسنیلٹیز کا نام سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی اور دجا ان تین کے علاوہ کوئی پرسنیلٹی نہ سنیوں کے ہاں ہے نہ شیعوں کے ہاں تو اب جب پرسنیلٹی وہی ہے تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس پرسنیلٹی کی انڈرسٹینڈنگ جو اہلِ تشیعوں کے ہاں ہے کیا وہی انڈرسٹینڈنگ سنی حضرات کے ہاں ہے یا فرق ہے یہ آج کے درس کا ہمارا مین پوائنٹ ہے اس کو میں اجمالی طور پر with references آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخصیت کو جنہیں امام مہدی کہتے ہیں کن الفاظ میں ہم تک پہنچایا امام مہدی سے مطالق میں نے آپ کو ایک پوری سیریز دیا اس میں بڑی تفصیل سے بات کی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس پر اور مزید بات کرنے کی گنجائش ہے مختلف اور دروس کی وجہ سے مجھے اس کے اوپر کام کرنے کا موقع نہیں ملا پچھلے کئی دنوں سے لیکن اب کیونکہ پچھلے دنوں کو ایک ویڈیو بڑی چل رہی تھی کہ امام مہدی آنے والے ہیں دوہزار چوبیس میں تو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ اس ویڈیو پر بات کر لیں کہ جو دوہزار چوبیس کا پرچار کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ تو ان کو یہ انفرمیشن کہاں سے ملی اول تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی وہ کہتے ہیں جی آپ کو قرآن حدیث کا علم نہیں ہے لوگوں نے آکے کمنٹ کیا اس لیے آپ اس قسم کے رائے قائم کرتے ہیں میں نے کہا پھر قرآن اور حدیث سے دلیل اللہ کے دو نا یار قرآن کی کس آئے سے تم نے یہ دلیل پکڑی کے دوہزار چوبیس میں آنے والے ہیں تیس میں آنے والے ہیں بائیس میں آنے والے ہیں کون تھی حدیث میں مبارکہ تمہیں بتاتی ہے کہ دوہزار چوبیس تیس بائیس یہ انیس میں بھی ایسی ویڈیوز آئیں تھی کہ ایکیس میں آنے والے ہیں اب ایکیس ختم ہو رہا ہے اب وہ کیا کریں کچھ نیا بھی تو کرنا ہے ان لوگوں نے بہرحال امام مہدی کا اہل اسلام کی نظر میں نام محمد ہے لیکن رافضی نظریہ کیا ہے اس میں اصول کافی اٹھا کے دیکھیں اس میں باب ہے انہا عنیل اسم وہ کہتے ہیں اصول کافی میں کہ امام مہدی کا نام لینا منع ہے حالانکہ حسنی حضرات کے ہاں ترمیزی شریف کی جلد نمبر دو پہ یہ بڑا واضح روایت موجود ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا اچھا دوسرا فرق یہ ہے کہ مصنف ابن ابی شہبہ اٹھا کے دیکھیں اس کی جلد نمبر پندرہ میں ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا لیکن اگر آپ رافضیوں کے پاس چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں ان کے والد کا نام حسن اسکری ہے تیسرا فرق سنی حضرات کے ہاں علی شراط السععہ میں ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور اگر آپ رافضیوں کے پاس چلے جائیں تاریخ الائمہ میں وہ کہتے ہیں ان کی والدہ کا نام نرجس ہے اسی طرح چوتھا فرق سنن ابی دعود میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ خلافت حاصل کرنے کو نا پسند کریں گے لیکن اگر آپ رافضیوں کے پاس چلے جائیں مخلصا مخلصا چودہ ستارے نام کی ایک کتاب ہے اس میں وہ کہتے ہیں وہ حکومت سازی کے لیے ہی آئیں گے استغفراللہ العظیم پانچ واہ فرق اہل سنی سنی حضرات کے ہاں سنن ابی دعود کی روایت ہے جلد نمبر دوم میں کہ حجر اسفت اور رکنی یمانی کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اور اگر آپ رافضیوں کے آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ان کی کتاب ہے چہردہ معصوم اس میں وہ کہتے ہیں امام مہدی غار سے خروج کریں گے چھٹا فرق سنی حضرات کے ہاں بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ نور الابسار نامی کتاب کے پیج نمبر الیون پہ آگے حوالہ ہے تحفت جعفریہ کا امام مہدی کو مدینہ منورہ کے گاؤں میں پیدا ہوں گے ذکر ہے لیکن اگر آپ چہردہ معصوم بحوالہ عقائد جعفریہ کی جلد نمبر دو صفحہ 1999 دیکھیں تو وہاں وہ لکھتے ہیں کہ امام مہدی سرمن رائے جس سے اب سامرا بھی کہا جاتا ہے وہاں پیدا ہوئے اسی طرح سنی حضرات کے ہاں سننے بھی دعوت میں روایت ہے کہ امام مہدی حسنی سید ہیں اولاد حسن سے ہیں اور اگر آپ رافضیوں کے ہاں دیکھیں اصول کافی اٹھا کے دیکھیں تھی اور منصب امامت سے اب وہ معذول ہو گئے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اس لئے وہ امامت کہتے ہیں ان کی اولاد میں چلی نہیں سکتی اس لئے تمام ائمہ جو ہیں وہ اولادِ حسین میں سے ہوں گے انہوں نے جو ہے استغفراللہ العظیم ایسے الفاظ ہیں حصول کافی میں کہ انہوں نے مزل المومین کہا جاتا ہے استغفراللہ العظیم اسی طرح آٹھویں فرق سنی حضرات کے ہاں یہ ہے کہ امام مہدی کے ساتھ کوئی خطو کتابت یا کوئی غیب سغرہ اور کبرہ کا معاملہ نہیں ہے اب وہ پیدا ہوں گے تو یہ معاملات ہوں گے وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ابھی لیکن وہ کہتے ہیں جیسا کہ ان کے ہاں خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامی یا اس کے مطابق امام کے خفیہ پیغامات بھی حجت کا درجہ رکھتے ہیں پیج سیونٹی سیون پر اسی طرح احتجاج تبرسی کے آخری صفحات میں امام مہدی مہدی کی ان کے ہاں دو ہے غیبت سغرہ اور غیبت کبرہ غیبت سغرہ کا حال وہ یہ لکھتے ہیں کہ چار حضرات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام کی غیبت میں ان کے ساتھ ان کا صفارتی رابطہ جاری رہا ہے ان چار میں جو آخری صاحب ہیں رابضیوں کیا ہوں وہ کہتے ہیں علی بن محمد صویری ہیں جن کا انتقال تھری ٹوئنڈی نائن ہجری میں ہوا تو مطلب کیا ہوا کہ امامیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حضن اسقری کے صغیر السن بیٹے مہدی نے غائب ہونے کے بعد اپنے چند خاص لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا اس رابطائی دور کو غیبت سغرہ کا نام دیتے ہیں جبکہ آگے چل کر جب انہوں نے مکمل طور پر تعلق توڑ دیا بے رخی کر لی تو اسے غیبت کبرہ وہ کہتے ہیں نوہ فرق ہمارے ہاں مجموع زواید میں سننی حضرات کے ہاں یہ روایت ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئیں گے اور بیعت خانہ کعبہ میں عام ہوگی اور ان کے ہاں حق الیقین نامی کتاب کے تین سو چالیس صفحے پر ہے کہ امام سرمن سرمن رائی غار سے خروج کریں گے ان کے ہاتھ پر حضرت محمد اور حضرت علی بیعت کریں گے میں باتیں ان کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ بڑی جرت مندانہ لکھی ہیں باتیں انہوں نے اچھا اب آ جائیں الحاوین الفتاوہ میں دسوہ فرق کہ حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وقت اور بیعت خلافت کے وقت چالیس برس ہوگی اور اگر دوسری طرف آ جائیں تو اگر سارا کچھ کیلکلویٹ کریں سامرہ کے غار سے جب نکلیں گے تو it is like hundreds of years کئی سو سال ہوں گے کوئی ہزار بارہ سو پندرہ سو دو ہزار جب بھی نکلیں گے اچھا اسی طرح امام مہدی گیارہ فرق گیارہ فرق امام مہدی کا ظہور مکمل حالت پردے میں ہوگا یعنی آپ کا سرطر وغیرہ سب جس طرح شرعی ہونا چاہیے ویسی ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یا خروج رجل من اہلی بیتی فی الحرم کہ حرم میں میرے اہلِ بیت سے یہ آئیں گے امام مہدین کا ظہور ہوگا مستدرک تو ملہ باقر مجلسی کہتے ہیں کہ امام جو ہے وماز اللہ استغفراللہ العظیم برہنہ حالت میں ظاہر ہوں گے کھلے آفتاب کے سامنے اسی حالت میں آئیں گے استغفراللہ اور ایک آواز لگا رہے والا کہے گا کہ یہ امیر المومنین ہے عجیب و غریب ان کے ہاں باتیں ملتی ہیں باروہ فرق سنی حضرات کے ہاں کہ امام مہدی کا ظہور مسلمانوں کے ختم ہونے یا کم ہو جانے کے وقت نہیں ہوگا جبکہ مسلمان بہت قلیل رہ جائیں گے تب ہوگا اور ان کے ہاں آ جائیں چودہ ستارے از نجم الحسن کراوضی مطبوع امامیہ کتب خانہ موچی دروازہ لاہور اس میں آتا ہے کہ دنیا میں چالیس مومن کامل رہ جائیں گے تب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور آخری فرق جو بتانا چاہتا ہوں وہ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ ظہور مہدی کے وقت لوگوں کی عمریں زیادہ یا کم ہونے کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے آپ تشریف لائیں گے اور لوگوں کی عمریں افکورس بیٹر انوائرمنٹ بیٹر فوٹ کالٹی ان چیزوں سے تو عمر دراز ہو سکتی جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھ رہے لیکن کوئی اس طرح حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں ہے لیکن ان کے ہاں آ جائیں انوار نومانیہ بحوالہ شیعہ اور اسلام کا تقابلی متعلنہ میں ہم پڑھتے ہیں یہ لکھتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت امام کے نور سے ساری دنیا روشن ہو جائے گی اور ہر شیعہ کی عمر ہزار سال ہوگی اب ہزار سال ہی کا انہوں نے کیوں انتخاب کیا ہے یہ سورہ بقرہ کی آئے مبارکہ نائنٹی سکس کو دیکھے اللہ بہتر جانتا ہے بیسے تو بعض علماء نے کچھ اور فرق بھی جمع کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہیں بھی احادیث میں مذکور نہیں ہے کہ ظہور مہدی کے بعد کسی خاص طبقے کے حال جو ہے نا وہ ہر سال ان کے ہاں کو لڑکا پیدا ہوگا لیکن ان کے ہاں آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں مثال کی طور پر یہی کتاب انوار نومانیہ اس میں ظہور مہدی کے بعد وہ کہتے ہیں ہر شیعہ کے ہاں ہر سال ایک لڑکا ہوگا اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی آتا ہے کہ ظہور مہدی کا سب سے پہلا کام شام کی طرف سے مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آنے والے سفیانی لشکر کا مقابلہ کرنا ہوگا مستدرک امام حاکم اٹھا کے دیکھیں اور ان کے ہاں کیا ہے اور جس وقت امام قائم ظاہر ہوں گے تو ان کے سامنے سنی کفار کو پیش کیا جائے گا استغفراللہ العظیم سب سے پہلے وہ سنی علماء کو قتل کریں گے استغفراللہ العظیم ان کے کتابوں میں لکھا ہے حق الیقین کی جلد نمبر ایک صفہ فائف ٹوئی سیون پر بہاوالہ تاریخی دستاویس اور ایک آخری میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سمجھا دیتا ہوں کہ حضرت امام مہدی کنزل عمال میں آتی ہے جلد نمبر ساتھ میں روایت کہ حضرت امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور ان کے ہاں ان کے ہاں بہاوالہ انوار جلد نمبر تیرہ صفہ فائف ایٹی سیون پھر بہاوالہ تاریخی دستاویس صفہ فور ٹوئی نائن اٹھا کے دیکھیں تو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے تو نئی شریعت اور نئی احکامات جاری کریں گے استغفراللہ العظیم تو اس مختصر تقابلی جائزے سے یہ بات تو آپ سمجھ لیں بلکل ڈی لائٹ کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہدی کے نام نصب اور صاف احوال کے بارے میں امت کو خبردار کیا ہے یہ وہ ملت جعفریہ والے مہدی نہیں ہیں جن کو انہوں نے سامرہ کے غار میں کئی سو سال سے زائد عرصے سے بحفوظ کر رکھا ہے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دو مہدی نہیں آنے والے ایک ہی ہیں اور وہ ہی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی روشن حدیث کے ساتھ ہمارے سامنے معاملہ ہے تو بہرحال یہ اسی لیے آپ کو یہ بات بتانی ضروری تھی کیونکہ جس طرح کے سوالات آ رہے ہیں وہ ایزلی اس تقابل سے آنسر ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں سے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایہ ساتھ قدری